چیک کروائیں جس میں ایک دانہ بھی باندھ نہیں نکلے گا سارے کھلے ہوئے دانے ہوں گے اور لمبے سائز میں ایک سائز میں ہوتا ہے اور چار ہزار پر کیجی ایس کے ریٹ ہے اور جو ہمارے پاس کاجو ہوتا ہے وہ ہم انڈین نہیں بیچتے کیونکہ یہاں پہ مارکیڈ میں ہم نے چیک کی ہے گول مارکیڈ میں ہر جگہ پہ یہاں پہ جتنے بھی دکاندار بیچ رہے ہیں سب انڈین کاجو بیچ رہے ہیں اور انڈین کاجو کا ہم کام ہی نہیں کرتے ہمارے پاس کلمہ امبر مبنوم سکری سگئی جی اس کے علاوہ جو لوکل چلنے والی خجوریں ہیں اس میں مزافتی ایرانی اور ربئی ملک خجور کی بھی ٹوٹل ورائٹی ہمارے پاس پڑی ہے جس میں ہر چیز آپ بنا ہوا ہے یہ تین ہزار پانچ سو روپے کا ہے تین ہزار پانچ سو روپے کا جی اس میں کتنے ایک کیجی کا بوکس ہے ایک دو سو گرام سے بہت چیزیں ہوتی ہیں اس میں الحمدللہ ہم اور سے یہاں پہ آئے ہیں جی فیصلہ باد میں ماری یہ تیسری برانچ ہے اسلامباد میں ہماری الحمدللہ بائیس برانچے چل رہی ہیں بائیس برانچے بائیس برانچے لاہور میں کامیابی کے بعد اب انشاءاللہ فیصل آباد میں آیا ہے کمال اور یہاں پہ جو ہمارے پاس یہ جو بناچی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ کیا پرائز کیا اس کی پیگٹ کی سکس فائی سکس ففٹی سکس سو پچاس روپے کی ایک جی اس کے علاوہ ہم سپیشل یہ سلح جیت منگواتے ہیں سلح جیت آگی ہے سپیشل یہ چیک کر لیں جی اور ایک نمبر سلح جیت انگواتے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو سلفر والی انجیر نہیں ملے گی جی جو بھی انجیر ملے گی نیچرل ملے گی پیور ملے گی جس میں غزائیت ہے جی ٹھیک ہے جو کسٹمر کو فائدہ دیتی ہے ہم نے وہ چیز نہیں بیچنی جو اس کو فائدہ نہ دے ٹھیک ہے ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں جو کسٹمر کو فائدہ دیتی ہیں ٹھیک ہے کیا ریٹ ہے اس کا چارزہ رپے کی جی چارزہ رپے کی جی بند تمام آئیٹم ہوتی ہے کاجو پستہ بدام انجیر چلغو جی اس کے علاوہ ڈرائی فوڈ کی جتنی ورائیٹی ہے جتنی ورائیٹی ہے سب ورائیٹی موجود ہوتی ہے جتنی بھی آئیٹمیں ہیں ڈرائی فوڈ کے ان میں دو دو تین دین قسمیں ہوتی ہیں جی علیہ دلہ دلہ دا ان کی کوالٹیز ہوتی ہیں علیہ دلہ دمیار کی چیزیں ہوتی ہیں اسلام علی کے مویوز آج کس نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوا آپ کا میزبان محمد سفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل چودی سفیان ان پاکستان جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم دلی بیس کے لیے نیسے ویڈیو اور نیسے انفرمیشن لات رہتے ہیں تو آج ہم موجود ہیں فیصلہ باد جناس لونی روڈ کے اوپر یہاں سے آپ کو جیسا کہ پتہ سردی سٹارٹ ہے سردی کافی بڑھ رہی ہے تو ڈرائی فوڈ کی ورائیٹی جو ہے نا آپ کو بہت ہی مینگی مل رہی ہے آپ کے علاقوں سے ہم اس جگہ پر موجود ہیں یہاں سے آپ کو ڈرائی فوڈ بلکل ہول سیل ریڈ پر ملنے جا رہا ہے اور ہر چیز یہاں سے آپ کو ملے گی ڈرائی فوڈ کی جو جو ایٹم ہوتی ہے اور آپ کو ریڈ بتائیں گی کہ سوپر سے سوپر ہول سیل ریڈ ملے گا اور آپ گھر بیٹھے بھی مگوانا چاہیں تو گھر بیٹھے بھی مل جائے گا تو اس سے کریں گے بعد ان سے جانیں گے شوکر ڈریس اونلین طریقہ کار اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں بھئی الحمدللہ السلام علحم بللہ دعائیں سب سے بلے مجھے یہ بتائیں سار اس میں آپ کے پاس آئٹم کون کون سے ہوتی ہے ہمارے پاس تقریباً تمام آئٹم ہوتی ہے کاجو پستاب ادام انجیر چلغوزہ اس کے علاوہ ڈرائی فوڈ کی جتنی ورائیٹی ہے جتنی ورائیٹی ہے سب ورائیٹی موجود ہوتی ہے جتنی وی آئٹمیں ہیں ڈرائی فوڈ کے ان میں دو دو تین دین قسمیں ہوتی ہیں جی علیہ دلہ 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 د لگل بار میں ہماری تیسری بارانچ ہے جبال بار میں ہماری الہمدللہ بائیس برفان سے چل رہی ہیں بائیس بارانچ ہے بائیس برفان جو ریڈ ہمارے لاہور میں چل رہے ہیں جی وہاں سے بھی ہم نے تھرٹی پرسنٹ کم ریڈ لگائے ہیں لاہور سے بھی کم ریڈ لگائے ہیں تاکہ فیصلہ باد کی عمام جو پہلی دفعہ ہی آمر پر ڈرائی فور لینے آتے ہیں جو ہماری کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ ان کو دوسری دفعہ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی کمال ہو گیا تو دکھائیں ریڈیسے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پورے فیصلہ باد میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی جیسے یہ فرما گچک پڑھی ہے یہ دیکھیں جی فرما گچک یہ کراچی کی ہوتی ہے پورے فیصلہ باد میں کہیں نہیں آپ کو ملے گی تیل اور چاروں مغز کی ہوتی ہے یہ ہماری اپنی سپیشل گچک ہم بنواتے ہیں لگا گچک لگا گچک ہے یہ ہماری لاہور میں بہت زیادہ فروغت ہونے والی گچک ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پورے فیصلہ باد میں کہیں نہیں ملے گی کتنے کی ہے یہ only 550 کی ہے only 550 کی only 550 کی اور وہ 640 کی 640 کی اور اس کے علاوہ آپ مجھے ریٹی بتاتے چلیں اور ایٹم کا نام بتاتے چلیں یہ جیلیز ہیں اس کے ہمارے پاس فروڈ رائی میں ہے آلو بہارہ پڑا ہے پپیٹہ پڑا ہے کیوی ہے چیری ہے جو فروڈ ہیں ان کو بھی سب کو ڈرائی کیا ہوا ہے وہ بھی ساری چیزیں ملے گی اس کے علاوہ کاجو پستہ بادام تو ہر جگہ پہ ملتا ہے لیکن یہ چند ایسی چیزیں ہیں جیسے ہمارے پاس یہ چاندی کی علاچی پڑھی ہے یہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی یہ چاندی کے ور کی سپیشل علاچی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ کیا پرائز کیا ہے اس کی پیکٹ کی 650 650 روپے کی اس کے علاوہ ہم سپیشل یہ سلح جیت منگواتے ہیں سلح جیت آگی ہے سلح جیت منگواتے ہیں یہ کتنی کی دی رہے ہیں بھئی 2200 روپے کی پندرہ گرام ہے اس کے علاوہ یہ ایرانی جیلیز پڑھی ہیں یہ بھی فروڈ کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ روسٹڈ بادام لگا ہوئے ہیں سعودیہ کی تمام ورائٹی خجور کی ہوتی ہے اجوہ کلمہ امبر مبنوم سکری سگئی اس کے علاوہ جو لوکل چلنے والی خجوریں ہیں اس میں ہیں مزافتی ایرانی اور ربئی ملک خجور کی بھی ٹوٹل ورائٹی ہمارے پاس پڑھی ہے آپ کی پیکج بھی بنا کر دیتے ہیں جس میں ہر چیز آپ بنا کر دیتے ہیں یہ بوکس بنا ہوا ہے یہ 3500 روپے کا ہے 3500 روپے کا ایک کیجی کا بوکس ہے دو سو گرام سے بہت چیزیں ہوتی ہیں اس میں تو ویسے آپ اس کو چیزوں کو خرید لیں تو اس سے زیادہ پرائس بنے گی لیکن یہ لیس میں لگا کے 3500 روپے کا بوکس ہے 3500 روپے کا بوکس ہے ویسے جے پرچیز کا نا چاہیے ایک چیز ہے تقریباً یہ تکتی سو انتالیس سو بنتا ہے یعنی کہ تین چار سو روپے لیس میں لیس لگا کے پھر اس کو بوکس بنایا ہوئے بوکس آپ کو 3500 روپے کا ملے گا اس میں ماشاء اللہ کتنے کیجی ہوگا ایک کیجی سے کام ہے ایک کیجی سے کام ہوگا یہ چیک کریں ایک کیجی سے اباب ہے وہ اس میں بوکس کا ویٹ آجا بوکس کا ویٹ کام کرتے یعنی کہ آپ کو ایک کیجی ہی مل جائے گا نیچرل ویٹ اس کا ملے گا اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا کیا چیز اس کے علاوہ ایک اور بوکس لگا ہوا یہ آپ کے سامنے یہ بڑا سائز کا اور جو چیزیں ریوڑی پڑی ہے ٹھیک ہے جو ٹافی بغیرہ ہر چیز جی جی بجوی نہیں نہیں سر کوئی پیسے نہیں ہے اس کے علاوہ جو پستے کا ریٹ کیا ہے آپ پستے کا ریٹ ہے چار ہزار رپے کیجی نہ ہم افغانستان والا بیچتے ہیں نہ کوئیٹا والا بیچتے ہیں ہمارے پاس سپیشل فیور ایران کا بستہ ہوتا ہے ایران کا پستہ ہے لمبے دانے والا یہ آپ کسٹمر چیک کروائیں جس میں ایک دانہ بھی بند نہیں نکلے گا سارے کھلے ہوئے دانے ہوں گے اور لمبے سائز میں ایک سائز میں ہوتا ہے اور چار ہزار پر کیجی اس کے ریٹ ہے اور جو ہمارے پاس کاجو ہوتا ہے وہ ہم انڈین نہیں بیچتے کیونکہ یہاں پہ مارکیڑ میں ہم نے چیک کیا ہے گول مارکیڑ میں ہر جگہ پہ یہاں پہ جتنے بھی فیصلہ باد کی بے شک مارکیٹ ہے لیکن یہاں پہ جتنے بھی دکاندار بیچ رہے ہیں سب انڈین کاجو بیچ رہے ہیں اور انڈین کاجو ہم کام ہی نہیں کرتے ہمارے پاس جتنی اٹھائی پچیس برانچیں ہیں سب پہ ویتنام کاجو کو کاربار زبردست ہو گیا اور یہ سپیشل کاجو ہے اس میں سے ایک ایک دانہ چنواتے ہیں نہ اس میں ٹوٹا ہوتا ہے نہ اس میں ٹوٹا ہوا دانے نکلے گا کتنے کے دی رہے ہیں الحمدلللہ آپ کو پورے فیصل آباد میں کینی ملے گی کیا ریٹ ہے اس کا یہ آنلی آٹھ ہزار پہ کیجی ہے آٹھ ہزار پہ کیجی وہ چارزار پہ کیجی ہے جی وہ چارزار پہ کیجی اور اس میں نارمل کوالٹی پڑی ہے وہ چھتر سو روے کیجی ہے چھتر سو روے کیجی ہے اس کے بعد پہلوان کی جو ریوڑی ہم لے کر آئے ہیں ہم نے ادھر چیک کی ہے پورے فیصل آباد میں سب کاپیز بیچ رہے ہیں اورجنل جو چکوال کی ریوڑی ہے وہ کسے کے پاس بھی نہیں اور الحمدللہ ہم ایک نمبر لے کر آئے ہیں تقریباً پچیس دن ہو گئے ہماری شاپ کو اپن ہوئے اور جو کسٹمر ایک دفعہ لے کر آ لے کے جا رہا ہے وہ تبارہ لینے ضرور آ رہا ہے کیا ریٹ ہے اس کا یہ چار سو اسی روپے کا پہک ہے چار سو اسی روپے کا ہاف کے جی اچھا مجھے یہ بتائیں جو انجیر کا جو جو ڈرائی فروڈ کے اندر ہوتا ہے خروڈ ہوتا ہے بنام ہوتا ہے وستہ کا جو اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ریٹ وائز مجھے بتا دیکھ کسٹ کتنے میں سٹارٹ اتر کانتر جاتے ہیں انجیر جو ہے یہ اٹھائیس سو روپے کیجی سے شروع لے کر جی اٹھالیس سو روپے کیجی تک ہے جس میں ایک یہ کوئٹہ کی ہے ایک یہ افغانستان کی ہے اور ایک ہمارے پاس ایران کی پڑی ہوئی ہے لیکن جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو سلفر والی انجیر نہیں ملے گی حضاب والی انجیر نہیں ملے گی جو بھی انجیر ملے گی نیچرل ملے گی پیور ملے گی جس میں غزائیت ہے جو کسٹمر کو فائدہ دیتی ہے ہم نے وہ چیز نہیں بیچنی جو اس کو فائدہ نہ دے ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں جو کسٹمر کو فائدہ دیتی ہیں چیک ہے کیا ریٹ ہے اس کا چارزار رپے کیجی چارزار رپے کیجی ہے اکھروڑ کا کیا ریٹ ہے اکھروڑ گری ثابت ثابت میں ہمارے پاس ایک چائنہ پڑا ہے جو لوکل یوز ہوتا ہے جو کسٹمر کہتے ہیں ایک بلیک ہوتا ہے ایک سفید ہوتا ہے اور اس سے بھی اچھا ایک سفید ہوتا ہے جو سب سے اکھروڑ ہے وہ پاکستانی دیسی اکھروڑ ہوتا ہے دیسی اکھروڑ ہے یہ گلگت کا اکھروڑ ہے اس میں کوئی بند دانہ نہیں نکلتا کوئی خراب دانہ نہیں نکلتا سولہ سو رپے کیجی ہے اس کے بعد یہ ترکش آتا ہے چودہ سو سو سی رپے کیجی چیک ہے اس کے بعد چائنہ والا آتا ہے وہ ایک ازار سی رپے کیجی ایک جو ہوتا ہے ایک نرم ہوتا ہے یہ بالکل نرم اکھروڑ ہے یہ دیکھیں جی یہ چیک کریں یہ اندر سے سفید گری ہے سفید گری ہوگی اس میں کوئی چیز بھی پرانی سٹور کی نہیں ہوگی جتنی بھی چیزیں ہیں ساری فریش ہوں گی اس میں کوالٹی کتنی آتی ہے آپ کے پاس اکھروڑ میں تین کوالٹی آتا ہے ایک ترکش آتا ہے ایک چائنہ کا آتا ہے اور ایک پاکستان کا آتا ہے تینوں کے ریٹے لگ لگ تینوں کے ریٹے لگ دا ہے جو چائنہ کا ہے وہ ایک ازار پچھاسا ایک ازار سی رپے کیجی ہے جو ترکش ہے وہ چودہ سو سی رپے کیجی ہے اور جو پاکستانی ہیں وہ سولہ سو رپے کیجی ہے سولہ سو رپے کیجی پاکستانی کا سولہ سو ہماری جو پرائیس ہے یہ لکھی بھی بے شک ہیں لیکن جتنے بھی ہمارے پاس کسٹمر آ رہے ہیں من سے اور بھی ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں جس کسٹمر کی چیزیں مطلب وان کیجی آف کیجی میں ہوتے ہیں ہم اس سے پائی پرسانٹ ٹین پرسانٹ اور ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں یعنی کہ پرائیس سے کم کر دیتے ہیں پرائیس سے بھی کم کر رہے ہیں یہ آپ نے کوئی فکس پرائیس نہیں لگائی ہوئی اس میں بھی محبت کرتے ہیں اس میں بھی کم کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ بادام کا بتاتے ہیں بادام میں مختلف کوالٹیوں ہوتی ہیں جیسے دیسی گربندی ہے دیسی عبدالوادی ہے اور دیسی خیرہ دینی ہے جو آپ کے پاس عبدالوادی اور خیرہ دینی ایک ایسا بادام ہے جو پورے فیصلہ باد میں آپ کو پاس کسی نہیں ملے گا کیونکہ یہ ان دونوں کے ثابت بادام ہے یہاں پہ ثابت بادام ہر بندہ بیگتا ہے لیکن ان دونوں کی نیچرل گری نکلوا کے کوئی نہیں بیچے گا ایک کاغذی بادام ہوتا ہے یہ کاغذی بادام کی گری ہے یہ عبدالوادی گری پڑی ہے یہ اس ثابت بادام کی گری ہے اس کا چوبیس سو اسی روپے ریٹ ہے اور اس کا باسٹر سو رپے ریٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ جو پڑا ہے یہ خیرہ دینی بادام ہے اس کا ثابت بادام پانچ سو پچیس سو اسی یہ پیور ایک نمبر بادام ہوگا اس میں کسی بادام کی مکسنگ نہیں ہوگی جو ساتھ بڑا ہوئے آپ کے یہ عبدالوادی بادام ہے ہاتھ سے ٹوڑنے والا یہاں پہ جتنے وہ ہے سلام آباد میں ہم مونگفلی بادام بیچے ہیں اور ہم مونگفلی بادام نہیں بیچے ہم یہ آڈو بادام بیچے ہیں جو روگن والا بادام ہے جو پیور نیچرل جسم غزائیت ہے ٹھیک ہے لیکن مونگفلی بادام جو ہوتا ہے اس کو سلفر لگا ہوتا ہے اور سلفر والی کوئی چیز ہم یوز کرتے ہی نہیں ہیں زبردست ہو گیا یہ ہوگی بادام کی اور اس کے علاوہ کیا چیز ہے اور گیریوں میں ہمارے پاس یہ پڑی ہے اسٹریلیان ایرانی پڑی ہے وہ برازیلین پڑی ہے چھوٹی امریکن ہے بڑی امریکن ہے اور دیسی گربندی ہے اور گربندی بھی جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ میٹھی گربندی ہے کڑویں ڈالنا اس میں بھی نہیں نکلے گا زبردست ہو گیا اور یہ جو مکس آپ کے پاس پڑا ہے یہ مکس ہے ڈرائی فوٹ ہے اس میں آٹھ ہٹ میں ہوتے ہیں کاجو بادام اکھروٹ انجیر ساری چیزیں مطلب فریش یہی جو سمان لگا ہوا ہے یہی اس میں ڈالا جاتا ہے لوگ کرتے ہیں جس کی چھانٹیاں نکال کے اس کا پرانہ نکال کے اس سے مکس بنا دیتے ہیں لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں کوئی بھی چیز پرانی نہیں ہوگی زبردست ہو گیا اس کا کیا ریٹ ہے تین ہزار چھس سو رپے کیجی ہے نو سو رپے کا پاہو ہے نو سو رپے کا پاہو ہے تین ہزار چھس سو رپے کیجی ہے کیجی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ پڑی ہے سندرخانی کشمش اس کے علاوہ یہ ایرانی کشمش پڑی ہے یہ پورے فیصلہ بال میں اس سائز کی کسی کے پاس بھی نہیں ہوگی زبردست ہو گیا اس کا کیا ریٹ ہے یہ چار ہزار پہ کیجی ہے چار ہزار پہ کیجی ہے زبردست ہو گیا اور اس کے علاوہ جو چیزیں آتی ہیں اس کے علاوہ جو چیزیں ڈرائی فوڈ کے اندر ہوتی ہیں ہر چیز آپ کے پاس الحمدللہ ڈرائی فوڈ کی جتنی آئٹم ہے جتنی بھی آئٹم ہے ایک ایک چیز ہمارے پاس ہوتی ہے ہر چیز مل جائے گی یہ میرے سامنے چلغوزہ پڑھا ہے یہ کافی ٹریننگ میں یہ کتے کیا ریٹ یہ سولہ ڈرائی کے جی ریٹ ہے اور یہ پیور بننوں کا چلغوزہ ہے یہاں پہ جتنا بیٹھتے ہیں چلاس کا چلغوزہ بیٹھتے ہیں اور چلاس میں سیادہ مرو یہ وہ چلغوزہ ہے جو ایکسپورڈ کوالٹی ہے جو فارن کسٹمر لے کر جاتے ہیں ہم نے پہلے بتا دیا ہے کشمش کا بھی بتا دیا ہے ہماری یہ ہے پیور نیچرل شہد شہد یہ چھوٹی بیری کا شہد ہے اور الحمدللہ ہنٹرٹ این پیور پرسنٹ ہماری اس کی گرنٹی ہوگی خیق ہے اچھا کوئی کسٹمر آپ سے اون لائن مگوانا چاہے بلکن ملے گا یہ پی ٹو ایٹی ون گلبرد تھانہ روڈ فیصلہ باد تھانہ روڈ پہ ہے اور جو نمبر ہے ہمارا وہ زیرو تھری زیرو سکس ٹریپل ون ڈبل ایٹ آج کی ویڈیو کسی لگی امید کر تو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اچھا اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے اچھا افراد سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جوڑنے ملتے ہیں آپ کو نیکس ونویں اپنا اپنا بہت سارا کیال دعا میں رکھنا یاد اللہ آپ